موائیت رضا کرانہ ختم کرو یا نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ حکومت نے پانچ آئی پی پیز کو خبردار کر دیا اسلامباد ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ انیس سو چورانوے کی پالیسی کے تحت قائم کے گئے بجلی پیدا کرنے والے چار ازاد ادھاروں آئی پی پیز اور دو ہزار دو کی پالیسی کے تحت قائم کے گئے ایک آئی پی پی کے مالکان سے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ وہ رضا کرانہ طور پر بجلی کی خریداری کے معاہدے پاور پرچیز ایگریمنٹ منصوب کر دیں اور بجلی دو اور ادائیگی لوگ کا نظام اختیار کریں بسورت دیگر نتائج کے سامنا کریں یہ اس پیشرفت سے اگاہ کٹ دیا گیا ان پانچ آئی پی پیز کے مالکان کو بتایا گیا ہے کہ حکومت آئندہ تین سے پانچ بٹسوں کے لیے مذکورہ آئی پی پیز کو صلاحیت کے حساب سے کپیسٹری چارجز کی مد میں ایک سو انتالیس تا ڈیڑھ سو ارب روپے کی ادائیگی نہیں کرے گی ان پانچ اداروں کے مالکان سے سختی سے کہا گیا ہے کہ حکومت مذکورہ آئی پی پیز کو صلاحیت کی ادائیگی اور ایکویٹی پر واپس کی صورت میں پہلے ہی اضافہ ادائیگیاں کر چکی ہے جبکہ آئی پی پیز کے کرزے بھی چکا دیے گئے ہیں اس حوالے سے ایک آئی پی پی کے مالک نے ٹاسک فورس کے اہم مدداروں کو جواب دیا ہے کہ اگر حکومت پچپن ارب روپے ادا کرے تو وہ نہ صرف معاہدہ ختم کرنے بلکہ پلانٹ حکومت کے سپورت کرنے کو تیار ہیں تاریخ گواہ دونوں مالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا چینی صدر کا شباز شریف کو سالگیرہ پر خط چینی صدر نے اپنی تحنیتی خط میں لکھا ہے کہ آپ کی سالگیرہ پر مبارک باد اور نیک تمناوں کا اظہار کرتا ہوں آپ کے لیے اچھی صحت اور ہر قدم کامیابی کی تمنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے سٹریٹیجک تعاون کے شراکتدار ہیں تاریخ گواہ ہے کہ دونوں مالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا چینی صدر نے خط میں مزید کہا کہ آپ سے مل کر چین پاکستان سٹریٹیجک تعاون بڑھانے سی پیک پر کام کرنے اور متعدد شعبوں میں تعاون کا خواہ ہوں وزیراعظم پاکستان کو لکھے گئے خط میں ان کا کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر چینی اور پاکستانی عوام کے ماں بین گہرے تعلقات اور مشترکہ مستقبل کے لیے کام کرنے کا خواہ ہوں عزمہ بخاری ویڈیو کیس عدالت ڈی جی ایف ای اے کی ادم پیشی پر برہم ٹریول ہسٹری طلب کر لی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آلیا نیلم نے عزمہ بخاری کی نازی با فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر سمات کی جس سلسلہ میں سرکاری وکیل اور عزمہ بخاری کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات جسٹس آلیا نیلم نے اس افسار کیا کہ دی جی ایف ای اے کہاں ہیں اس پر سرکاری وکیل نے آگاہ کیا کہ وہ سرکاری سطح پر میٹنگ کے لیے چین گئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ سمات پر دی جی ایف ای اے خود پیش ہوں بورڈنگ پاسز اور ٹریول ہسٹری پیش کی جائے اپنے ڈی جی کو بتا دیجئے گا کہ عدالت سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ایف ای اے کو عادت ہے لوگوں کو آفس بولا کے پکڑنے کی خود آفس سے باہر نہیں نکلتے بعد ازہاں عدالت نے کیس کی سمات تیس ستمبر تک ملتوی کر دی عمران خان کی چیف جسٹس کے خلاف پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں درخواست دائر انہوں نے درخواست میں استدا کی ہے کہ چیف جسٹس میرے اور پی ٹی آئی سے متعلقہ کسی بھی کیس کا حصہ نہ بنے صدارتی آرڈیننس کے بعد جسٹس امین الدین خان تین رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں چیف جسٹس پاکستان کازیف آئی جیسا اور جسٹس منصور علی شاہ بھی کمیٹی کے ممبر ہیں عمران خان کا چیف جسٹس کو خط پی ٹی آئی کو انصاف دینے کا مطالبہ اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63 نظر سانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل ہے یاد رہے کہ آرٹیکل 63 کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منی بختر نے تحریر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پولیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا اجنڈے میں مبوائین آرڈیو لکس کیس بھی شامل ہیں سابق چیف جسٹس عمر اتھابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے حکم امتنیان دے دیا تھا اور یہ کیس ایک سال سے زائد عرصہ سے زیرے التوا ہے